بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی سر رسی سیدنان صدقی ڈی اچھ پشاور کی حوالے سے میں آپ کو اپریٹ دے رہا ہوں پچھلے ویڈ میں جو میں نے آپ کو اپریٹ دیں ہیں بیچ پر یہ بارہ ربی لیول کی چھوٹیاں آگئیں پر ہفتہ ایک پار یہ تین چھوٹیاں بیچ میں آگئیں اس سے مارکیٹ میں کافی زیادہ ایمپیکٹ آجاتا ہے پہلی مارکیٹ کافی ویڈ ہوئی ہے اس میں جب یہ چھوٹیاں آجاتی ہیں تو مزید مارکیٹ جو ہے وہ سٹاک ہو جاتی ہے تو ابھی صرف میں آپ کو ریٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اپریٹ کر رہا ہوں یہاں پہ منیمم ریٹ جو ہے وان سی ای بی سی میں منیمم ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اس میں بتایا تھا جو منیمم ریٹ ہوتا ہے وہ بلکل ڈیڈ اینڈ پہ پلوٹ ہے یا نورٹ اوپن ہے یا باونٹری کے نصیب پلوٹ ہے یا کمشل کے سامنے جو پلوٹ ہے اس کا اس کی پرائیس ہے ڈیمانڈ آپ دو کروڑ بھی کر لیں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جو آپ کو آفر آئے گی پرائیس ہوئی ہے یعنی یہاں پہ پرائیس سیسٹم جو ہے سیسٹم جو سیسٹم جو سیسٹم جو پلوٹ ہے اور اگر میکسیمم کو بہت خوبصورت بہت اچھا پلوٹ دیکھیں تو اس ٹائم بی بلک جو ہے وہ تھوڑا سا ٹاپ پہ جا رہا ہے یعنی ٹاپ پہ جا رہا ہے یہاں پہ رہائش زیادہ آگئی ہے منیمارٹ بن گیا مسجد بن گیا پارک سے آگئی ہے اور یہاں پہ گھر کافی زیادہ بن گیا ہے تو یہاں پہ پرائیسز اے اور سی کی نسبت بی بلک میں پرائیس زیادہ بہتر ہے یعنی یہاں پہ آپ کو اچھا پلوٹ جو ہے اس ٹائم ٹو سیمٹی فائی سے ٹو ایٹی تک آپ کو اچھا پلوٹ یعنی کارنر ساؤت اوپن بڑی روگ مسجد کی بیٹ پہ یا مسجد کے نزدیک یا پارک کے نزدیک آپ کو یہ والا پلوٹ ملنا چاہیے ٹو ایوٹی کاؤسٹ آف لینڈ باقی کوئی ساڑھے بائس لاکھ پہ ڈیویلپمنٹ شارجز اے اور سی جی میں بات کروں اے میں بی بلک سے کم پرائیس ہے تو یہاں پہ اگر کوئی اچھا پلوٹ ہے تو ٹو سکسٹی فائی سے ٹو سیونٹی میکسیم یہ پرائیس ہے کاؤسٹ آف لینڈ اور سی بلک میں جو ہے یہاں پہ تقریبا ٹو ففٹی فائی سے ٹو سکسٹی فائی تک یہاں پہ یہ سی بلک میں ریٹ چل رہا ہے تو یہ تو اے بی سی کا مینیمم میکسیم ریٹ تھا اگر میں پریزم کی بات کروں پریزم میں آپ کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے جس نے دس مردے کا پلوٹ بائے کرنا ہے یہاں پہ ون فوٹی پائی ون ففٹی تک کا تو یہاں پہ مینیمم آپ کو ریٹ جو ہے ون سکسٹی فائی کا تو آپ کو ایک کنال کا پلوٹ مز رہا ہے تو بجائے آپ نے یہاں پہ دس مردے کا پلوٹ بائے کرنا تو آپ پوزیشن والا ایک کنال کا پلوٹ بائے کریں پریزم میں یہ کاؤس آف سینڈ ہے ساڑھے بائیس آگ روپیز کو پر وہی ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں تو یہ مینیمم اس کا ون سکسٹی ون سکسٹی فائی مینیمم اس کا ریٹ ہے پلس اس کا اگر میکسیمم ریٹ دیکھیں جو اچھا پلوٹ ہے وہ دو سو پندرہ سے دو سو بیس تک کا ہے یہاں پہ بھی کوئی ایک دو ٹریڈ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریٹ تھوڑا سے سٹیبل ہوا ہے یہاں پہ پشاور ڈی اچھی کی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اگر مارکیٹ میں بائن سیلنگ ہو تو ریٹ اس کا پلس ہو جاتا ہے تو ریٹ اس کا اسٹیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے چھوٹا تھا ڈی اچھے یہاں پہ ورکنگ کرنا اتنا کو مشکل نہیں ہوتا ہے جب یہاں پہ دو چار کال گھماتے ہیں اور سیلر کو کال کرتے ہیں تو وہ ریٹ اوپر لے جا کے روک لیتے ہیں تو ریٹ یہاں پہ یہ ہے پریزم کا ای بلوک میں اس ٹائنگ ایک کروڑ دس لاکھ رپے کا ریٹ آگیا ہے ایک کنال بلوٹ کا وہی ساڑھے بائیس لاکھ رپے اس کے اوپر ڈیویلیپنٹ چارچز ہیں یہاں پہ ایک کروڑ دس سے ایک کروڑ بارہ اور پندھرہ لاکھ رپے بارہ پندھرہ تو نہیں کہہ سکتے پندھرہ یہاں پہ ڈیمانڈ کی جارہی ہے جو آفر آرہی ہے وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ رپے کی آفر آرہی ہے یہ ای بلوک کی میں نے بتائی ہے ای بلوک میں آپ کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ پلوٹ جو ہے یہ آرمی بینیفٹ والے بلوٹ میں لیں گے اس کے بعد آئی بلوک میں اس ٹائنگے لاکھ سے لے کے پچاندوے لاکھ رپے تک کا آپ کا یہ ریٹ آگیا ہے تو یہ تو آپ کا اے بی سی کا پریزم کا ای بلوک کا اور یہ میں نے آپ کو آئی بلوک کا ریٹ دیا ہے اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں ایفی ڈیوٹ اور ایڈوکیشن کی ایفی ڈیوٹ ابھی جو ایم ایو ہورڈر کے پاس ہیں وہ ابھی اس پرائز پر سیل نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں کی پرائز جو ہے وہ ابھی بھی ایٹی ایٹی ٹو کی پرائز ہے اور یہاں پہ جو فل پیڈ ہے وہ ایٹی سکھ سے کم نہیں آپ کو مل رہا ہے ریٹ پہلے کی نسبت تھوڑا سا بہتر ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیمانڈ آئی تھی تو ڈیمانڈ جب آتی ہے چیزیں شورٹ آنش ہو جاتی ہیں اگر باہر نہ ہو اور چیزیں مارکیٹ میں آئی ہوں تو پھر یہاں پہ ریٹ نیچے آ جاتا ہے تو ایفی ڈیوٹ اس ٹائم جو ہمیں ملے گا وہ تقریبا کوئی ایٹی ٹو ایٹی ٹی کا ریٹ ملے گا اور ایلوکیشن جو ہے وہ تقریبا ایٹی فائی سے ایٹی سکس کا ریٹ ملے گا اس میں ایلوکیشن میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ تقریبا کوئی کسی کے انسٹالمنٹ ففٹی پرسنٹ ہو چکا ہے کسی کا ہنڈرڈ پرسنٹ کا ڈیویلپنٹ چارجز جا چکے ہوئے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہو یا ففٹی پرسنٹ ہو ڈیویلپنٹ چارجز تو آپ نے پہ کرنے ہی کرنے ہی کرنے ٹرانسفر کے ٹائم پہ تو اس کا یہ ایفی ڈیویلوکیشن کا میں نے آپ کو ریٹ دیا دو کنال کا میں نے بتایا کہ اگر آپ بی بلوک میں کو بہت اچھا پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو ریٹ بتایا کہ دو کروڑا اسی لات روپے اور یہاں پہ آپ کو دو کنال کا پلوٹ جو ہے تین کروڑ کے پاس آپ کو تین کروڑ یا سوہ تین کروڑ تک آپ کو پلوٹ یہاں پہ دو کنال کا مل سکتا ہے تو جنہوں نے دو کنال کے پلوٹ لینا ہے اے بی سی میں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ آپ پریزم میں اگر دو کنال کا پلوٹ لیں گے تو آپ کو ایک کنال کی پرائس میں دو کنال کا پلوٹ آپ بائے کر سکتے ہیں تو باقی اس کے لئے اور کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو میرا نمبر آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ ہم ڈی اے چھ بہاوت پور ڈی اے چھ مہتان گوجہوالا کوئٹا ڈی اے چھ لاہور یہاں پہ سب جگہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہریہ پشاور اس میں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی تک جو بھی اس کی انفرمیشن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی میں لیکس ویڈیو میں میں آپ کو دیتا ہوں اور کوئی انفرمیشن آپ کو مجھ سے چاہیے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ